پاکستان میں بے کابو مہنگائی کا جن اب پاکستان میں انتہائی اہم عدویات پر ایک بار پھر دھاوہ بولنے کے لیے تیار ہو گیا شہباز گورنمنٹ میں ایک بار پھر عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا بلڈ پریشر شوگر اور کلسٹرول کنٹرول کرنے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے یاد رہے کہ یہ ایسے امراض ہیں جو کہ انسانی جان کے لیے بھی بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ وہ عدویات ہیں جو روٹین میں سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں اور عبن کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ملک میں مہنگائی کا توفان کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہا بلڈ پریشر شوگر اور کلسٹرول کنٹرول کرنے والی عدویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق شوگر کے مریضوں کو دی جانے والی انسولین کلسٹرول کنٹرول کرنے والی دوال لپیگٹ اور ٹرائ فورج سمیت کنکور جیسی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ کنکور دل کے مرض اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو استعمال کروائی جاتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق لائف لائن شوگر انسولین ہیمولین کی قیمت تین ہزار روپے ہو گئی ہے اس سے قبل اس کی قیمت پچیس سو روپے تھی جبکہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی دوائی کنکور کی قیمت دو سو چوہتر روپے بانوے پیسے سے بڑھا کر تین سو انتیس روپے نوے پیسے کر دی گئی ہے دل کے امراض اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی ایک اور دوائی ٹرائی فورج کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا اور اس کی قیمت پہلے تین سو چونسٹھ روپے تھی جس کو اب بڑھا کر چار سو چھتیس روپے اسی پیسے کر دیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے والی ادویات کے علاوہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرنے والی دوائی لپی گیٹ کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اس کی قیمت دو سو پچیس روپے سے بڑھ کر دو سو ستر روپے تک کر دی گئی ہے دوسری جانب حکومت کی طرف سے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کا بجٹ تیار کیا جا رہا ہے جس میں عوام پر چھے سو اسی عرب کے نئے ٹیکسز لگانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے بجٹ میں ٹیکس نیٹ کا حدف تقریباً اکیس سو عرب روپے بڑھا جائے گا جبکہ براہراس عوام پر چھے سو اسی عرب کا نیا ٹیکس لگا جائے گا اس کے علاوہ بیس لاکھ دکانداروں پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا اور یہ ٹیکس انہیں وابڈہ بلوں کے ذریعے دینا ہوگا کیونکہ براہراس بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے والی کمپنی سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو منتقل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس نئے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشن لینے والوں کی پینشن میں کچھ اضافہ کیا جائے گا جبکہ عام آدمی اور سیلریڈ پرسن کے لیے مسائل مزید بڑھ جائیں گے